ہیلو دوستوں کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہورر نائٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ساری سٹوریز کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے چار دوست بڑے مزے سے گھومنے کے لیے نکلے جنگل کے پاس سے نکلتے ہوئے وہ سنسان ہائیوے پر گاڑی ہوا سے باتے کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کمال نے گاڑی سڑک کی کنارے رکھی تو باقی تینوں نے بھی سامنے دیکھا تو سامنے دو راستے تھے اب چاروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دائیں جائیں یا بائیں جائے جائے تب ہی کمال کے ساتھ بیٹھے منپریت نے کہا ارے بھائی میپ اور پلین کے حساب سے رائٹ والا راستہ جاتا ہے پر چل لیفٹ لیتے ہیں تھوڑی انجان جنگہ گھومیں گے تو ایڈوینچر ہوگا کمال اور منپریت دونوں ایسے ایڈوینچر کے شوقین تھے اور پیچھے بیٹھے ارجون اور ویر اپنے ناموں کے اُلٹ بہت زیادہ ڈربوگ کی سمجھے تھے ویر نے کہا ارے پاگل ہو تم لوگ نہ جگہ کا پتا نہ راستے کا جنگل میں کچھ چوڑ ڈاگو ہوئے تو اس پر کمال نے ہستے ہوئے کہا ابے تو کونسا کروڑوں کی سمپتی ہے جو تیرا سب کچھ لوٹ لیں گے چپ کر کے بیٹھ نہیں تو یہیں اتار دیں گے یہ سن کر ارجون اور ویر بھی نہ کچھ بولے چپ چاپ بیٹھ گئے کمال نے گاڑی سٹارٹ کی اور لیفٹ والے روڈ پر چلا دی گاڑی اسے کی سپیٹ پر جا رہی تھی کمال اور منپریت آ کے بیٹھ کر ارجون اور ویر کا مزاک اڑا رہی تھے ایک دم سے کمال نے گاڑی کے امرجنسی بریٹ ملے منپریت کا سر اس بریٹ سے ڈیش بورڈ پر جا لگا گصے میں منپریت نے کمال سے کہا ارے سالے کیا پاگل ہو گیا ہے اتنی زور سے بریٹھ کول لگاتا ہے منپریت بولتے ہوئے بیچ میں ہی رک گیا اور کمال کو دیکھنے لگا تو کمال پسینے سے بھیگ کر سامنے کی اور دیکھ رہا تھا منپریت نے کمال کو زور سے کہا اوے کمال کیا ہوا ہے تو ٹھیک تو ہے کمال اپنے کامپتے ہوئے ہاتھوں سے سامنے کی ایک پیڑ پر اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہوا بولا وہ اس پیڑ پر کوئی ہے دیکھو دیکھو ادھر اس پیڑ پر تینوں نے کمال کی انگلی کا اشارہ دیکھا اور اس کے بعد کمال کو دیکھتے ہوئے کہا ابے تو پاگل ہو گیا ہے کیا وہ بس ایک چمکادر ہے اس سے سالہ کون ڈرتا ہے کمال نے دوبارہ پیڑ پر دیکھا تو وہاں سچ میں چمکادر تھا یہ دیکھ کر وہ بولا ارے یہ کیا نہیں یار میں نے سچ میں کسی کو پیڑ پر دیکھا تھا دیکھو دیکھو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہم واپس چلتے ہیں جس پر منپریت نے کہا کوئی کہیں نہیں جائے گا تو پاگل ہے کیا اگر وہاں کوئی بھوت پریت ہے تو ہم کون سا اس کو پریشان کر رہے ہیں تو گاڑی بس یہاں سے آگے بڑھا منپریت کی بات سن کر کمال نے گاڑی آگے بڑھا دی گاڑی اب دوبارہ 80 کی سپیڈ پر جا رہی تھی کہ اچانک ایک دیکھے ایک آدمی روپ کی پیچھو بھی جا گیا اور گاڑی اس سے ٹکراتی ہوئی پلٹ گئی ایکسیڈنٹ اتنا زبردست تھا کہ چاروں کو خوب چوٹ آئی ویرور کمال تو بے ہوش ہو گئے ارجون اور منپریت بڑی مشکل سے باہر نکلے اور انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ لوگ سوکے پتوں کی طرح کھاپنے لگے کیونکہ گاڑی جس آدمی سے ٹکرائی تھی وہ آدمی بس وہیں کہ وہیں کھڑا تھا انہوں نے ٹھیک سے دیکھا تو اس آدمی کی ہیٹ کے نیچے اس کی لال آنکھیں اور بڑے بڑے دانت دکھ رہے تھے وہ لوگ یہ سب دیکھ کر ڈر گئے تب ہی کمال اور ارجون کو ہوش آیا تو انہوں نے بھی وہی کچھ دیکھا جو ویر اور منپریت دیکھ رہے تھے اور وہ دونوں جلدی جلدی نکل کر وہاں سے بھاگنے لگے انہیں دیکھ کر منپریت اور ارجون بھی وہاں سے بھاگنے لگے بھاگتے بھاگتے انہوں نے پیچھے دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا ارجون بولا تم نے اس کو دیکھا وہ کیا تھا کمال بولا بھاگو یہاں سے بس یہاں سے جلدی بھاگو بھاگتے ہوئے وہ لوگ جنگل میں گز گئے اب بھی کچھ دور وہ لوگ چلے ہی تھی کہ اچانک وہ آدمی ان کے آگے آ جاتا ہے اب اس آدمی کے بلکل چمگادھڑ کی طرح پنک بھی تھے کمال بولا ارے یہ تو وہی ہے جس کو میں نے پیٹ پر دیکھا تھا یہ تو ویمپائر ہے کمال نے اتنا کہا ہی تھا کہ وہ ویمپائر اچانک سے اڑا اور کمال پر چھپڑ پڑا اس نے ایک ہی جھٹکے میں کمال کا سر اس کی طرح سینک کر دیا اور اس کا کردن سے خون پینے لگا یہ دیکھ کر باقی تینوں واپس روڈ کی سائٹ بھاگنے لگے وہ لوگ بہت تیزی سے روڈ کی طرف بھاگ رہے تھے کہ اچانک وہ ویمپائر آسمان پر اڑ کر ان کے پیچھے آنے لگا وہ تینوں جب بھاگ رہے تھے وہ ویمپائر اچانک ارجن پر چھپڑا اور اس کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا اور اسے تھوڑا اوپر لے جا کر ارجن کو نیچے گئے گیا ارجن نے تنی زور سے نیچے گیرا کے گرتے ہی سمیں اس کا سر فٹ گیا اور اس کی وہی موت ہو گئی ویمپائر نیچے اترا اور اس پر بیٹھ کر اس کا بھی خون پینے لگا ویر اور منپریت یہ دیکھ کر پاغلوں کی طرح ماں سے بھاگنے لگے وہ لوگ بھاگتے بھاگتے دوبارہ جنگل میں کس گئے اندر بھاگتے بھاگتے انہیں جنگل کی بچو بیچ ایک گھر دکھا وہ گھر بہت آلی شان دکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اندر بہت سے لوگ ہوں گے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندر کوئی جہشن چل رہا ہے ویر اور منپریت اس ویمپائر سے بچنے کے لیے اس گھر کی اور بھاگے انہوں نے گھر کا دروازہ جیسے ہی کھٹ کٹ آیا تو دروازہ اپنے آپ کھل گیا دروازہ کھولتے ہی اندر بارہ لوگ ہاتھوں میں جام لیے کھڑے تھے اور ہسی مزاک کر رہے تھے ان دونوں کو اندر آتے دیکھ کر سب ہی ان دونوں کو گھورنے لگے یہ دیکھ کر ویر اور منپریت کو تھوڑا عجیب سا لگا اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کی طرف آئی اور بولی ارے واہ آج ہمارے ہاں خاص میمان آئے ہیں باقی سب ہی بھی ان کی اور گھور کے دیکھ رہے تھے وہ عورت بولی ارے میں نے آپ کو اپنا نام تو بتایا ہی ہے میرا نام ڈیزی ہے اس پر ویر بولا جی بھار ایک ویمپائر گھوم رہا ہے اس نے ہمارے دو دوستوں کو مارک ڈالا ہے آپ ذرا پولیس کو فون کی دیئے اس پر ڈیزی بولی آرام سے پہلے کچھ کھا لو گھبراؤ نہیں ڈیزی کی نظر بن پریت پر تھی اس نے دونوں کو ٹیبل پر بٹھایا اور ان کے سامنے ہر طرح کا کھانا رکھا ایک بات دونوں کو پریشان کر رہی تھی کہ صرف کھانا ان کے سامنے ہی رکھا تھا باقی کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا جس پر ویر نے پوچھا ارے آپ لوگ کچھ کھا کیوں نہیں رہے ڈیزی نے کہا کہ ہمارا کھانا آتا ہی ہوگا اتنے میں ایک کھڑکی بہت تیز آواز سے کھلی اور ایک چمکادہ ڈندر آیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک انسان میں بدل گیا اور اس نے کچھ ٹیبل پر فینکا تو وہ دیکھ کر ویر اور من پری تو کہ ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ کمال اور ارجون کا سر تھا وہ لوگ گھبرا کر ٹیبل سے اٹھے تو ڈیزی نے ان کو ہستے ہوئے بولا ارے تم میرے پتی سے تو ملے ہی نہیں یہ ہے ڈینی میرے پتی تو تم دونوں خود ہی شکار بننے آگئے ڈینی نے یہ کہا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سبھی لوگ ویمپار بن گئے ویر اور من پریت جیسے ہی بھاگنے لگے ایک دم سے ڈیزی نے آ کر من پریت کو پکڑ لیا اور اپنے دانت اس کی گردن میں گسا دیئے خون پیتے پیتے اس نے من پریت کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا اور باقی دھڑ لوگوں کے آگے پھینک دیا باقی سبھی اس دھڑ کا خون پینے لگے ڈیزی اور ویر کی طرف مرتی ہوئی اس کو بولی تمہیں پوچھنا تھا کہ ہم کھانا کیوں نہیں کھاتے کیونکہ ہم کھانا نہیں خون پیتے ہیں ویر بری طرح کام رہا تھا ایک دم ڈینی اس کے پیچھے آیا اور اس کو پکڑ لیا ڈیزی نے بولا نہیں ڈالنگ اس کو کیوں مارنا ہے ویسے بھی کافی ٹائم سے ہمیں ایک غلام کی ضرورت ہے کیوں نہ اس کو ہم اپنا غلام بنالیں یہ سن کر سب ہسنے لگے اور ڈینی نے ویر کی گردن پر کٹ لیا ایک سال بعد ایک گھڑی پھر اسی موڑ پر آ کے رکی اور ڈرائیور نے گھڑی لیفٹ سائیڈ میں موڑ لی تھوڑی دیر وہ آگے بڑھتے ہی رہے کہ تب ہی ایک دم سے ایک آدمی اس کے آگے آگیا جب اس بندے نے اس آدمی کی طرف دھیان سے دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر وہ گھبر آگیا وہ آدمی اور کوئی نہیں ویر تھا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ہٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی موسیقی موسیقی